السلام علیکم and very good morning to all of you کیسے ہیں آپ سب مجھ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کل ایوننگ میں ہم لوگ کا پلان بنا تھا کہ ہم لوگ کہیں بھی گھومنے جاتے ہیں تو فائنلی ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ لیکو بار جو ہے نا اسلام بار میں وہ ایزیلی اپروچیبل ہے اور بیسٹ ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ جائیں سو یہ میں نے اپنی تیاری کمپلیٹ کر لی تھی اور وہاں پہنچنے کے بعد بس میرے مائنڈ سیٹ میں یہی تھا کہ جو بھی مومنٹس ہیں نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہر ہر چیز کو میں کوشش کر رہی تھی کیپچر کر لوں سو بس یہاں پہ ہم لوگ کرتے ہوئے جا رہے تھے اندر کی طرف اور سب سے پہلے یہ جو ڈرائگن ہے یہ والا جھولہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس دفعہ میں نے کوئی بھی جھولہ وغیرہ دیا نہیں ہے جسٹ رائیان نے سارے انجورمنٹ کی ہے جھولوں پہ اچھا یہ والا جو ایریا یہ مجھے اتنا ہر ٹریکٹ کر رہا تھا یہ ایک سٹال لگا ہوا تھا یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ ہیٹس تھی اور کچھ جولری آئٹم سے کچھ سٹیشنری آئٹم سے مطلب ایک کمبائن سا جو ہیٹ ہوتا ہے تو یہاں سے جب اینٹری ہوئی تو تب بھی میں نے اس طرح سے ویڈیو بنایا اس کو سلو مو میں کر لیا آپ لوگ کے لئے یہ دیکھیں زیادہ ٹریڈیشنل سے جو بیگز ہوتے ہیں اکثر آپ لوگ جب کسی بھی ہیلی ایریا پہ جاتے ہو جیسے کاغان ناران میں تو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بیگز بھی بہت پیارے تھے اور یونیورسٹی گوئنگ جو لڑکیوں ہوتی ہیں ان کے لئے یا کالیج گوئنگ کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے اور ہیٹس بہت ہی اچھی تھی اور میں آپ کو ایک مزے کی بات اس سے ریلیونٹ بتاؤں گی جب ہم لوگ وہاں پہ سارے تھی اچھا یہ سارا کا سارا ایک ڈسپلی ہوا تھا کہ یہاں پہ کون کون سی رائٹس ہیں ای ٹی وی بائکس تھی اور اس کے علاوہ ڈوٹ گیم کارز ہورر ہاؤس ہیپ ہوب ٹاور جمپنگ کیسل یہ سارے بچوں کے لئے انجوئیمنٹ تھی مطبع بڑوں کے لئے بھی جب ہم لوگ یہ سارا دیکھ رہے تھے تو وہاں پہ ایک انکل آئے انہوں نے بتایا کہ ایک جو سوئنگ ہے وہ بڑوں کے لئے بھی بنایا گیا ہے تو آپ لوگ وہاں پہ جا سکتے ہو ہر ہم لوگوں کا کوئی پلان نہیں تھا بس ہم نے ایک آؤٹنگ کرنی تھی مطبع ایک انوائرمنٹ جب آپ چینج کرتے ہو تو جو آپ کو ایک ریلیکس سیشن ملتی ہے مائنڈ کو بس وہ ہم لوگ نے کرنا تھا اور یہ یہاں پہ سپائیڈر مائنڈ کا انہوں نے ایک سٹیچر سے بنایا ہوا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگوں نے پیچز بنائی کیونکہ یہ ساری میموریز ہوتی ہیں مطبع چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو کیپچر کرنا یہ میموریز ہوتی ہیں تو یہ والی جو گیم تھی نا بہت اچھی تھی یہاں پہ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مطبع فائیڈر سے لیس والی جو بچے ہوتے ہیں نا وہ یہاں پہ انجوائی کر سکتے ہیں یہ والی جو کار تھی یہاں پہ کچھ لوگ اس طرح سے انجوائی کر رہے تھے بچے مطبع یہ بگی سسٹم لگ رہا ہے نا آپ لوگوں کو اتنا پیارہ سا ویڈ میرر اور مجھے تو ہیوں لگ رہا تھا جیسے آپ کسی فیری ٹیل والی کوئی کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہو اور مطبع اتنا اچھے سے ان لوگوں نے اس کو مینیج کیا گا تھا اور یہ دیکھیں جی ترکش آئس کریم پہلے میں ریمائنڈ میں آیا ہے کہ میں ان سے لیتی ہوں آئس کریم اور وہ جو کر رہے ہوتے ہیں سپیشل وی میں اس طرح سے میں ان سے کہوں گی لیکن پھر ہم لوگوں نے پانیل یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو گولہ کھا لیتے ہیں یہ اس میں بھی کچھ بچپن کی یادیں تھی اور یار یہ میں نے بچوں کے لیے کیپچے کیا آج کی چکی بھی میری ویڈیو ہے یہ مطبع یہاں پہ دیکھیں آپ یہ تھا ریان کہتے ہیں یہ گوریلا ہے اور یہاں یہ بہت بیسٹ والا جھولا مجھے لگا مطبع ایک فن بھی ہو جاتا ہے جیسے آپ دے سکتے ہیں اس کی آواز اتنی کوئی ڈراؤنی ہی انہوں نے رکھی بھی تھی اچھا یہ بینڈ یہاں سے بزار رہا تھا تو میں نے سوچے جانا یہ بھی کیپچے مطبع ایسا کوئی ماحول ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ کچھ ٹائم کے لیے وہاں جا کے یہ سوچتے ہیں کہ آج ہنوں کی شام جانور رنگین ہوگئی فائنیل ہم بس میں یہ ہی کہوں گی سو بہت ایزیلی اپروچیبل ہے راورپنڈی اور اسلامباد کے لوگوں کے لیے یہ بارک اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ انینجمنٹ بھی اس طرح سے ہیں اور انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے تو آپ جا سکتے ہیں یہ فائنیل ہم لوگوں نے کھانا پر منگوا لیا تھا اس میں شورما تھا پیزا تھا سمال سائز اور کچھ ہارٹ شوٹ وغیرہ اور ریان کے برگرز تھے یہ انجوائے کیا ہم لوگوں نے اور اس کے بعد جو ایک تو کل کا موسم بھی اتنا اچھا تھا وہ جو ویٹر تھے وہ بار بار آکے پوچھ رہے تھے کہ ہم کول اور آن کر لیں تو ہم نے کہا ہم نے تجائے منگوا لیا کہ ہم لوگ اس طرح کا فیل کر رہے ہیں کہ اتنی گھرمی نہیں ہے مطلب ایسا انوائرمنٹ ہے اچھا یہ دیکھیں یہ سٹال پہ میں دوبارہ سے آگئی تھی جو ہیڈز والا تھا اور جب میں نے ہیڈ لینا تو انکل کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ میرے ہیڈ پہ پوری نہیں آئی گی تو انہوں نے کہا کسی بچی کے لیے لینی ہے فائنلی مجھے اتنی ہسی ہے اس بات پہ لیکن میں نے بائی کر لی اور یہ میں نے اپنی امی کے لیے رنگ لی تھی یہاں سے اور یہ ہم واپس آ رہے تھے یہ میں نے ہیڈز جو آپ نے مجھے پہنے کے دکھا دوں مجھے تو اچھی لگی ہے یہاں تک تھی میری ویڈیو اگر اچھے دیکھیں تو لائک کیجئے گا شکریہ سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ اللہ حافظ بائی